موسیقی وَجْعَلْ لِي وَزِيعٌ مِّنْ أَحْلِي اللَّهُمَّ بَكِّهْنَا فِي الدِّينِ اللَّهُمَا أَلْهِمْنَا رُشْدًا وَعِزْنَا مِنْ شَرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَا رِنَا الْحَقَ حَقًا وَرْزُقْنَا تِبَاعًا اللَّهُمَا رِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا تِنَابًا آمین سُم آمین سورہ الْأَحْقَاف رقو نمبر تین آیت نمبر ٢١١ وَنس قُرْ اَخَوْا آدھ اور تم ذکر کرو بھائی آدھ کا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ احقاف میں تین بنیادی باتیں ان زدی ڈھیٹ نام ماننے والے مشرقین مکہ کو سمجھانے کا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں توحید کا عقیدہ اور شرقی نفی عقیدہِ رسالت اور اعتراضاتِ نبوت کا انکار عقیدہِ آخرت اور فکرِ آخرت کی یاد دکھانی مختلف طریقوں سے یہ بات پہلے دو رقوات پر تو سمجھائی گئی اور اب یہی بات کو سمجھانے کے لیے کہ اس ایک اللہ کو مانو اس کے علاوہ باقی تمام ہستیوں کو جن کو تم گردان تھے ان کو ترک کر ڈالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں تعلیمات اور باتیں بتا رہے ہیں ان کو مان کے ان کی ماننے لگو اور ان دونوں کی مان کے اپنی آخرت کی ملاقات کی تیاری اور اس کی فکر کرنے لگو اب یہاں پر ماضی کا ایک تذکرہ کر کے اس قوم کو سمجھایا جا رہا ہے اور تذکرہ کس کا کیا جا رہا ہے قومِ آت کا یہ وہ قوم ہے جو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ مشرقینِ مکہ، عرب کے لوگ، بچہ بچہ ان کی تاریخ سے واقع تھا اس قوم کے ہاغلات ان کے اندر موجود تھے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں وہ پچھلی بستیوں کا ہڑپاک اور ٹیکسلا اور مہنجے داروں کے لوگوں کے لوگ ان کی دستانیں ہمارے ہاں موجود ہیں اور ہم ان کی رودانت اور ان کے سارے حالات سے واقف ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو سمجھانے کے لیے انہی میں سے ایک قوم کا تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ قوم کے لوگ تھے ان کے پاس بھی ایک نبی آیا تھا اس نبی نے بھی ان کو اللہ کی باتیں اور آخرت کی یاد دہانی کروائی تھی جب انہوں نے نہیں مانا تھا اور ان کا رویہ کیا تھا تو اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا ذرا انہیں آدھ کے بھائی حود علیہ السلام کا قصہ سناو نبی ہمیشہ اپنی قوم ہی سے بھیجے گئے ہر نبی کو ایک خاص قوم کی طرف مبوس کیا جاتا تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تمام انسانیت کے لیے ان کو نبوت قیامت تک کے لیے دیکھ کر بھیجا گیا تھا انہیں آدھ کے بھائی حود علیہ السلام کا قصہ سناو جب اس نے احقاف میں احقاف کہتے ہیں ریت کے بھربورے ٹیلے انگلیش میں سان ڈیونز کہا جاتا ہے ہلکے ہلکے ریتیلی سہرا کی زمین ہے سہراوں میں ڈیزرز میں جہاں پہ ریتیلی زمین اور جہاں پہ بہت سی ریت اور ریت وغیرہ کے ڈھیر ہوتے ہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے ڈیونز یا چھوٹے چھوٹے ٹیلے جن کے اندر ریت بلکل بھربری ہوتی ہے ہاتھ لگانے سے وہ ریت بکھر بھی جاتی ہے اور وہ پورے کا پورا ٹیلہ جو ہے وہ منہدم ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو قوم احقاف کا تذکرہ بتاؤں یہ قوم خود کا انجام کہ ان کی غلط روی اور ان کی نافرمانی اپنے اللہ اور اپنے رسول کی بنیاد پر ان کی پوری کی پوری تہذیب ان کا پورے کا پورا کنسٹرکشن ان کی تمدن جو ہے وہ ریت کے ٹیلوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا نگاہ عبرت بنا دیا گیا تھا کہ ان کو احقاف والی قوم کا تذکرہ سنو وہ اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے انہوں نے کیا کہا اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو ہر نبی کا پیغام اکیتہ توحید شرکی نفی ہی رہا اور نبیوں نے اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت اور اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا مجھے تمہارے ہاتھ میں ایک بڑے ہال لاکھ دن کے عذاب کا اندیشہ ہے انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے پرگشتہ کر دے اچھا جا تو اپنا عذاب لیا جسے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی تو سچا ہے اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے میں تو صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں تم جہالت برت رہے قوم آدھ کے طرف قوم آدھ کے طرف حضرت حود علیہ السلام کو جو بھیجنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے مشکین مکہ کو بالکل آئینہ دکھایا گیا ان کا اپنا چہرہ دکھایا گیا کہ دیکھو جو باتیں ان کے نبی نے کہی تھی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے ایک نبی تھے یہ بھی اللہ کے ایک نبی ہیں وہ بھی ان کو اللہ کی دعوت ایک اللہ پر ایمان توحید کی دعوت اور شرکی نفی کا پیغام دیتے تھے اللہ کے عالم الغیب ہونے کی پہچان بتاتے تھے اور اپنے ایک بشر اور نبی ہونے کا پیغام بتاتے تھے اور آخرت آخرت کا عقیدہ راز سے کرتے تھے ان کی بھی دعوت وہی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اور ان کی بھی رائے اپنی قوم کے حوالے سے وہی تھی کہ تم جہالت برت رہو گویا ایک آئینہ دکھا دیا گیا اس نبی کا رویہ تمہاری قوم میں بھیجے جانے والے نبی کی طرح ہیں اور اس قوم کا رویہ تمہاری اس قوم کی طرح ہیں اب دیکھو دونوں کا حال کیا ہوا پھر جب انہوں نے انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہمیں سہراب کرے گا کیا کہا تھا آرزن آرز میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عروی زبان میں بادل کے لیے صرف ایک لفظ نہیں ہے بادل کی رنگت اس کی حیت اس کے گھنے ہونے اس کے بارش کے کنٹینٹ کے حوالے سے مختلف نام ہے نا تو آرزن کس بادل کو کہتے جو آسمان کے ایک کنارے سے ہلکا سا سیاہ بادل نمودار ہوتا ہے تو کیا ہوا جب آسمان کے ایک کنارے سے ایک سیاہ سی بدلی نمودار ہوئی تو پہلے قوم آدھ والوں کو کیا لگا انسان علم الغعب تو نہیں ہے اس کے پاس تو غعب کا علم کیا وہ تو حقیقت ہے حال کو دیکھ کر بھی غعب کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا انہوں نے بدلی دیکھی تو ان کو لگا کہ اچھا بادل آتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کو امیدیں دلاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دراتے ہیں اب جب بادل آیا ان کو کیا لگا آسمان پر ایک سائیڈ کی اوپر سیاہ سی بدلیاں نظر آئیں کچھ دھواں سا نظر آیا ان کا حال تب بادل آ رہا ہے اور یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا اور پھر بارش برسے گی تو ہماری کھیتیاں ہمارا محول ہماری فضاء اور سب کچھ خوش کا باہر ہو جائے گی اور ہماری کھیتیاں بڑھیں گی اور ہمارے پھلوں کے اندر رس آئے گا پہلے تو خوش ہوئے لیکن پھر کیا ہوا اصل میں کیا تھا آتش پشاک کے پھٹنے کی وجہ سے آسمان پر دھواں تھا اور جب وہ دھواں آیا تو پھر چیخوں کا عذاب بھی آیا پھر دھماکوں کا عذاب بھی آیا چلدی مچا رہے تھے یہ ہوا کا طوفان ہے آپ کو پتہ ہے ریہن سورسرن ہوا کا طوفان ہے جس میں عذاب دردناک عذاب چلا رہے ہیں اپنے رب کی حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈانے آخر کار ان کا حالی ہو گیا کہ ان کے رہنوں کی جگہوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا تھا دیکھا کیسے مشرقین مکہ کو جنجوڑا جا رہے ہیں مشرقین مکہ کو جنجوڑا جا رہے ہیں ایک پشلے نبی نے اپنی قوم کو پریسائزلی منوان وہی باتیں بتائیں تھی جو تمہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ان کا رویہ بلکل وہی تک جو پریسائزلی تمہارا ہے دیکھ لو اس رویہ کرنے والوں کو ہم نے کیسے نیستو نابود کر دیا ان کا کوئی نام تک نہیں رہا اور بس اوقات یہ بھی امکان تھا کہ مشرقین مکہ سوچیں اچھا وہ پہلے زمانے کے لوگ تھے ہمارے جتنے طاقتور تھوڑے تھے ہماری جیسی کوٹھیاں محلات اور گڑھیاں تھوڑی تھیں اللہ نے فرمایا ان کو تو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا ان کو ہم نے کان دیئے تھے آنکھیں دیئے تھیں دل دیئے تھے سب کچھ نہیں رکھا تھا مگر نہ وہ کان کسی کام آئے نہ آنکھیں نہ دل کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے وہ اسی چیز کے پھیر میں آگئے جس کا ہمارے مزاق اڑاتے تھے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو کان آنکھیں اور دل دیئے تھیں لیکن یہ ان کے لئے فائدہ نہ دیا کان اور آنکھیں دل کی دو کھڑکیاں ہیں دل میں جتنی انفرمیشن جتنا علم پہنچتا ہے اس پر سے بنیادی طور پر ان دو کھڑکیوں کے ذریعے تو پہنچتا ہے آنکھیں کھلیوں کان کھلیوں کان اور آنکھ واہ ہو تو ساری انفرمیشن دل میں اترتی ہے اور اگر صحیح طریقے سے تعلیم اور علم دل تک آنکھوں اور کانوں کے ذریعے اترے تو پھر کیا ہوتا ہے دل بدل جاتا ہے اور دل کا رویہ بھی اس سے مصبت ہو تو دل بدل جاتا ہے اور جب دل بدلے تو کیا ہوتا ہے اس دل میں اللہ کا تقویٰ آ جاتا ہے آپ نے فرمایا تھا جب پوچھا گیا تھا تقویٰ کہا ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک اپنے دل کی طرف اشارہ کر کتین دفعہ فرمایا تھا تقویٰ ہاں ہونا تقویٰ ہاں ہونا تقویٰ ہاں ہونا دل کا کیا پوچھتی ہو تقویٰ تو یہاں پر ہے اور پھر آپ نے فرمایا تھا انسان کی جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ ایک ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم فسدہ وہ خراب ہو جاتا ہے بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے سن رکھو وہ ٹکڑا دل ہے تو اس دل کے ٹکڑے کو ٹھیک رکھے اس دل کے ٹکڑے میں خدا کا خوف اور تقویٰ اللہ کی پہچان اور اللہ کی محبت ڈالنے کے لئے پھر کیا ضروری ہے یہ دل کی دو کھڑکیاں کھلی رکھی جائیں قرآن کی سماد قرآن کا سننا قرآن کو پڑھنا قرآن کو سیکھنا اللہ کی اللہ کی میں کائنات کی نشانیوں کو دیکھنا اللہ کی مخلوق کی آواز کو سننا اللہ کی مخلوق کی تصویحات کو سننا اللہ کی بڑائی کی بریائی کی آزان کے کلمات کو سننا رب کی پہچان رب کی محبت رب کی تقویٰ اپنے دل میں ہونڈیل لینا لیکن انہوں نے بھی ان ساری چیزوں کو ان مقاصد کے لئے استعمال نہیں کیا اور قریش مکہ کو جھنجوڑا جا رہے تم بھی تم بھی ان چیزوں کے لئے اپنے کان آنکھ اور دل کو استعمال نہیں کریں کہیں نعمتوں کے باوجود تمہارا حال وہ نہ ہو جائے اللہم جعل فی قلب نورا وفی سمع نورا وفی بصر نورا ویمین نورا ویسار نورا وقلف نورا وامام نورا ففوق نورا وطحت نورا اللہم جعل فی نورا تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں یعنی یہ کام اللہ نے ایک دفعہ کوئنسیڈنشلی ایک دفعہ نہیں ہوا یہ تو لگاتار ہوتا رہا ہے یہ تو ایک کہانی سنائے گی یہ بہت تاستین نہیں ہم نے اپنی آیات بار بار بھیج کر ترہ ترہ سے ان لوگوں کو سمجھایا کیوں سمجھایا شاید ہے کہ وہ باز آ جائے پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جن کو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ بنایا ہوا تھا یعنی ممبود بنایا ہوا تھا بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور بنابٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھر رکھے تھے اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے کیوں لائے تھے تاکہ وہ قرآن سنے یہ آیات اب تک تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان سارے رکوات میں تو مشرقین مکہ کو جھنجوڑا ہے اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو بہت ہی مشکلات اور تنگی کا شکار ہے ان کو بھی ان نافرمانوں کا انجام دکھا کر ان کو بھی تسلی اور حوصلہ دیا ہے لیکن اب ان آیات سے آگے اللہ سبحانہ تعالی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ حوصلہ تسلی اور صبر کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت واقع کا تذکرہ فرمانے لگے ہیں یہ معاملہ قبر کیسے ہوا آپ معلوم آپ کو یہ اس چیز کا علم ہے اور آپ کو اس حقیقت کا علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرپراز کیا کیا تھا تو ابتدائی کچھ پیریڈ خاموش دعوت دین کا تھا پھر اس کے بعد آپ کو علانیہ دعوت کا حکم ہوا جب آپ نے علانیہ علالعلان اللہ کی دین کی دعوت اور توحید کی سربلندی کا کام شروع کیا تو پھر سب سے پہلے انکار انکار کے بعد مزاق استہزاد تنقید اترازات اور پھر تیسری سطح اور تیسرے درجے پر مخالفت مار پیٹ کی شکل اختیار کر گی مار پیٹ عزید زدگوب ٹرچر کرنا پرسیکیوٹ کرنا اور یہ مظالم کی چکیب چلنے لگی اور پھر اسی میں دس سنِ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے شعب ابی طالب میں محصور کیا جانا اور پھر دس سنِ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے بہت ہی محبوب بہت بڑے سہارے دو سب سے بڑے محبوب رشتے ناتے سہارے جو آپ کا سبھی کچھ تھے گویا دنیا میں اور ان کے وسیلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سبھی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطابی کر رہے تھے یہ کیا تھا یہ دونوں فاتھ ہو گئے شعب ابی طالب میں محصور ہونا وہاں کی تنگیاں وہاں کی بھوک پیاس وہاں کی مشکتیں حضرت خدیجہ جو دل و جان کے ساتھ اپنے مال اپنے تن مند اپنے اوقات کے ساتھ اتنی مالدار خاتون ہونے کے باوجود اپنے شہر کے ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون ہے یہ سارے کے سارے شعبہ وی طالب کے اس پیریڈ میں شدی دلیل ہوتی ہیں بیماری اور حلالت کتاب نہ لاتے اپنے اپنے خدا واحد سے جہاں ملتی ہیں اور پھر صرف حضرت خدیجہ ہی نہیں حضرت ابو طالب بھی فوت ہو جاتے ہیں ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے چھت اڑ گئی پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے یہ دونوں آپ کے سوشل آپ کے سائیکلاجیکل آپ کے ایموشنل آپ کے ایکنومک سپورٹس تھے معاشرے میں مدد تھی معاشرے میں ان کا حوصلہ تھا مالی طور پر آپ کی معاونتی روحانی اور رسابی طور پر آپ کی معاونتی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب بھی کتنی زیادہ معاونت اور کتنی زیادہ محافظت کر رہے تھے اب یہ دونوں حفاظت اور معاونت کے ذریعوں سے جب آپ محروم ہو جاتے ہیں یہ سال حیات تیمہ میں عامل حزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عامل حزن ایک بہت بڑی لڑی کا آغاز ہو گیا رسول رحمت صلی اللہ وآلہ اس میں آپ کی کیفیت کیا ہے اس میں آپ کا حمل اور آپ کا رویہ کیا ہے میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا نمونہ ہے کوئی تکلیف ایسی نہیں جو بھی اس وقت آئی نہیں جسمانی بھی ہے مالی بھی ہے روحانی بھی ہے سوشل بھی ہے سائیکلاشکل بھی ہے ایموشنل بھی ہے ہر قسم کی آزمائش اور ایسی موشکین مکہ کا انکار موشکین مکہ مظلم موشکین مکہ کی سختیاں بھی پورے اروج پر اپوزیشن بھی میکسیم ہے اور سپورٹ منیمم ہے آزمائش تو شرط ہے نا دنیا تو امتحان گاں ہے نا اللہ آزمائش کبھی نہ دے کر کبھی دے کر کبھی دینے کے بعد لے کر اور کبھی نہ دینے کے بعد دے کر آزمائش شرط ہے اور یاد رکھیں کہ آزمائش صرف اللہ کے گناہ کاروں کو نہیں آتی تکلیف مشکلات صرف اللہ کے نام فرمانوں کو نہیں آتی اللہ کے نیکو لیکن اللہ نے طریقہ بھی ذکھا دیا ان امتحان کے پرچوں کو حل کرنے کا اور اللہ نے بتا دیا کہ میں آزماؤں گا بھی تم کو سنوہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا انہیں بلونکم بشیم من الخافی والجوعی والنقذ من الانبالی والانفذ والثمرات وبشر السوابرین اللہ زینہ ازا ازا صابت مصیبت قالو انہ للہ و انہ لئے راجیون انہی کو مدد ملے گی انہی کو رحمت ملے گی انہی کو ہدایت ملے گی جو ان ساری تکلیفوں پر کیا کہے گا راضی برزا رہے گا شاکر سابر تبقل کرنے والا ایمان کی حالت میں رہے گا آزماؤں گا نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ بھوگ سے بھی آزمائے جا رہے ہیں آپ پیاس سے بھی آزمائے جا رہے ہیں آپ مالوں کی تنگی سے بھی آزمائے جا رہے ہیں حضرت خدیجہ بہت ہو گئی ہے آپ معاشر تنگی سے بھی آزمائے جان کے جانے کا بھی خوف ہے حضرت ابو طالب ایک جیسے پورا بڑا سہارا ایک چھت محافظت کی اور پھر ہر قسم کی مالی تنگیا اور پھر وہ چار جوان بچیا ان کی کفالت کیلئے کوئی نہیں اور آپ کی اتنی ذمہ داری ہیں اور وہاں پہ مشکین مکہ خون کے پیاسے ہیں جان کے دشمن ہیں یہ ساری آزمائش یک جاری ہیں آپ کا طریقہ کیا تھا عطا دیلہ ہی جاری ہے اللہ کی فرما برداری جاری ہے عبادات جاری ہے لیکن صرف عطاعت اور عبادات نہیں دین کی اشاط اور تبلیغ بیچاری یہ ہوتی ہے عطاعت کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک یہ وحی کے ذریعے جو احکمات آئے ہیں ان کی صرف ذاتی طور پر عطاعت نہیں کرنی ان احکمات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک ترین زندگی کے حالات میں عطاعت بھی جاری ہیں عبادات بھی جاری ہیں اور دین کی تبلیغ اور ارشاد بھی جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ مشکین مکہ تو لگتا ہے کہ مان کے نہیں دیں گے ماننے والے ہیں نہیں وہ پوری تمرد تکبر کے ساتھ اپنی مخالفت اور اپنی زد پر جم ہی گئے اور دنیا کا شکار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھک کر ہار کے کام چھوڑ کے بیٹھ نہیں گئے مایوس کفر ہے ناومیدی گناہ ہے امید کی کرن ہے کیونکہ جس رب پر توقع ہے تشریف لے جاتے ہیں ارادہ فرماتے ہیں یہ قریش والے میری بات پر لبائک نہیں کہہ رہے میں کیا کرتا میں تائف چلا جاتا ہوں سچے دین دین حق کی دعوت دیتا ہوں اس امید کے ساتھ اتنے پریشانی کی حالات میں اتنے مشکل حالات میں ناومید نہیں یا مایوس نہیں ہے امید کی کرن ہے روز صبح رات کے اندھیرے چھٹتے ہیں میں روز اپک پر سورج کو نمودار ہوتے دیکھتا ہوں یہ قفر کے اندھیرے بھی چھٹیں گے تب چھٹے تھے آج بھی چھٹ جائیں گے پشرتے کہ مجھے اور آپ کو ایسا یقین ہو پشرتے کہ مجھے ارادہ لے کر بنو سکی پالوں کو دعوت دینے کیلئے تاہف کی طرف روانہ ہوتے کچھ حوائیات میں تو آتا کہ تنہا ہے پیدل تو یقینی طور پر ہی ہیں کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ تنہا ہے اور کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ آپ کے وہ مو بولے بیٹے آپ کی ازاد کردہ غلام حضرت آپ کے ساتھ ہیں اللہ لیکن بہر کیف پیدل ضرور ہیں مجھے یاد ہے جو میں حج کرنے کیلئے گئی تھی تو میں نے مکہ سے طائف کا سفر کیا ہتنا طویل اور اتنا مشکل اور بلکل ڈیزرڈ کے علاقے کا سفر اور میں دیکھ رہی تھی کہ لگاتار سارا رستہ میں اسوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کر رہی تھی کہ یہ سارا سفر تنہا اکیلے پیدل تہہ کرنا اور دل کی اور جسم کی وہ حالت ہے کہ پیچھے والے لوگ کیسے کتنا مشکل ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائف پہنچتے ہیں اس عظم محسوس رادے سے بلغ ما انز لا الہ میرے رب نے کہا ہے مجھے ہے خکم از لا الہ اللہ یہ لا الہ اللہ کے جذبے ہی کے ساتھ معمور ہو کہ تائف والوں کو کہتے ہیں تم مان لو تم جان لو تم قبول کر لو تائف کے تائف کے سردار ماننے سے انکار کر دیتے قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور یہ بد بد صرف انکار نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال بھی دیا جاتا یہاں سے نکل جانے کا حکم بھی دیا جاتا ہے اور صرف نکل نکلنے کا حکم نہیں دیا جاتا نکلنے کے ساتھ ظلم کا طوفان اور چیز جو میں آپ کو بتایا کرتی ہوں کہ میری استاد مجھ یہ دعا بہت کسر سے کیا کرو کہ اللہ مجھے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کرتے اور اللہ میرے حالات کو مجھ پر غالب نہ کرنا مجھے اپنے حالات پر غالب رکھنا یہی ہے وہ رہی ہے ہر حال میں اطاعت بھی ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لئے تکمیل تکمیل کورس کے تکمیل کے مراحل میں یاد رکھئے گا ہر حال میں دعوت تبلیغ اشارت کی کوشش جاری تکھ ہے غم ہے پریشانی ہے وفات ہے پیدائش ہے ساتھ ہے اکیلے ہے گرمی ہے سردی ہے توفان ہے بارش ہے اپنے ہے پرائے ہے اپنی بستی ہے غیر بستی ہے دشمن ہے دوست ہے سب میں دعوت جاری ہے یاد رکھئے گا اللہ اسوات خسنت میرے اور آپ کے لئے نمونہ ہے اللہ اس نمونے کو تھامنے اور اپنانے کی توفیق عطاب فرمائے اللہ اتنی ثابت قدمی اور اتنی جل جمعی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہمارے لئے دعوت کا عمل آسان بھی بنا دے آپ کو نکال دیا گیا انکار کر دیا گیا اور کیا کیا گیا عباش لونڈے بتتمیز بت اخلاق ظالم عباش نوجوان لڑکوں کو وہ رستہ وہ گزر گا جس صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ غلط کلمات بھی پکارے جائے اور آپ پر پتھر بھی برسائے جائے ان بدبخت ان بدبخت عباش لونڈوں نے اپنی جیب پتھروں سے بھر لی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گزر گزرتے جا رہے تھے جو باتیں کی جا رہی تھی جو جو تنقید کی جا رہی تھی جو جملے بتائے جا رہے تھے وہ تو دل میں لگ رہے تھے لیکن جس میں عقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکت کہ میرے فرشتے بھی اور میں بھی جن پر درود بھیجتا ہوں ان محمد صلی اللہ وآلہ وسلم پر یہ قوم کے عباش لونڈے پتھر برسا رہے تھے دل میں چپنے والے جملے اپنی زبانوں سے نکال رہے تھے دل بھی زخمی تھا دل بھی لخو لخان تھا اور جسم بھی زخموں سے چور تھا جس میں اقتص سے خون جاری تھا اور تھوڑا نہیں تھا قصیر تھا اس خون کے بہنے سے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک آپ کے دونوں جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے رکھ کے سوچ لیجئے میرے محبوب صلی اللہ وآلہ وسلم اللہ سے کتنی شدید محبت رکھتے تھے واللہ زینا آمن وشت خبہ للہ اللہ اپنے جسم سے اپنے گوش سے اپنی ہڈیوں سے اپنے خال سے اپنے عزیز و قارب سب سے محبوب ہے ایمان کا پیمانہ پورا ہوتا نظر آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کو اللہ کے دین اللہ کے کلام اللہ کے اسلام سے کتنی محبت ہے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کو اس دین کی تبلیغ کی کتنی زیادہ شدت سے حرس ہے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کو اس دین کی اشات اور اس کی سر بلندی آلہ قلمة اللہ کا کتنا شدید شوق اور ذوق آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ کی اطاعت کا عمل کتنا 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 خوبصورت ہے اس اطاعت کے بدلے پتھر باتیں جملے تنقید سب کچھ سن رہے ہیں لیکن اللہ کی تاعت بلغ ما انزل الالہ میں رب چھوڑی نہیں جار اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی شدید محبت ہے اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اس قرآن کو پھیلانے کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی آپ کو انسانیت سے کتنی شدید اور کتنی اصل خیر خواہی تھی کسی سے بھی اصل خیر خواہی اور محبت کیا ہے اس کو اللہ کا کلام پہنچا دینا مخلوق سے خیر خواہی اس کو خالق کی پہچان دے دینا کتنی صحیح مخلصانہ خیر خواہی ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم رکھ دیکھیں اس محبت رکھتی ہوں کیا میں اللہ کے دین سے اللہ کے قرآن سے اللہ کے اس نظام سے اتنی محبت رکھتی ہوں کیا میں عطاعت اس زبردست انداز طریقے سے کرتی ہوں اللہ کی عطاعت کرتے وقت آج اللہ کے بندوں کا حال یہ ہے کہ ایک جلی کٹی بات سننے کو آجائے ایک دل دکھانے والی تنقید کا شکار ہو جائے تو ساری کی ساری اتات جو ہے وہ ریت کے بھرورے ٹیلی کی طرح گر جاتی ایسی ہے کہ نہیں میں نہیں اب یہ لباس پہن میں نہیں اب دعوت دینی فور سارے سارے رائم بیٹھ کے رہ جاتے ایک جلی کٹی بات سننے پر ہم دین کی تبلیغ کیا ہم نے دین کی اشارت کیلئے اس کی تبلیغ کیلئے اس کے نفاظ کیلئے خون تو نہیں کیا پسینے کے بھی کچھ کترے کبھی بہائے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جس دین کے گلستان کو اپنے خون سے سینچا تھا اس دین کے گلستان کو آباد کرنے کے لئے ہم نے کچھ پسینے کی بھوندے بہائی ہیں کے نہیں اگلا سوال کریں یہ تنہائی میں بیٹھئیے اور یہ سارے سوال لکھ لیجئے اور کیجئے گا اپنے آپ سے کہ وہ رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ جسے میں میری بستی کے سارے لوگ محبت کے لمبے لمبے دعوے تو کرتے ہیں کیا وہ رسول صلی اللہ وآلہ 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 سچے ہیں کہ جس دین سے آپ کو اتنی محبت تھی جس دین کے سر بلندی کے لئے آپ نے اپنا خون بہا دیا اس دین کے سر بلندی وہ دین جو آپ کو اتنا شدید شدت سے محبوب تھا وہ آپ کا مشن جو آپ کے لئے اتنا محبوب تھا اس مشن کو ہم نے کہا تک تھاما ہے اس مشن سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں پھر یہ محبت کے کیسے دعوے ہیں نبی صلی اللہ وآلہ 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 سے محبت اور ان کے مشن سے محبت نہیں نبی صلی اللہ وآلہ 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 اور ان کے دین کا گلستان میری آپ کی آنکھوں کے سامنے جھاڑنے کی کوشش ہے جسم سے خون کے آنکھوں سے کیا ایک آنسو کا کترہ بھی بہتا ہے سوال کریں اپنے آپ سے محاسبہ کریں اپنا کہ میرے رسول صلی اللہ وآلہ 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 یہ اتنا محبوب تھا کہ آپ نے خون بہا دیا آپ نے خون کے نظرانے دے کر اس دین کے گلستان کو سنچا ہے دین اس دین کا گلستان جب میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھ مزا کڑایا جاتا ہے اس دین کے دھجیاں بھی کھیری جاتی ہے اس دین کے گلستان کو پامال کیا جاتا ہے خون تو نہیں کیا میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کے کچھ قطرے گرتے ہیں آنسو کے کچھ قطرے گرا کر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں پھر یہ کیسی محبت ہے اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرما اللہ ہمیں صحیح خلوص عطا فرما اللہ اخلاص سے محبت کرنے والا مسلمان اور مومن بنا اللہ اخلاص سے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ ساری سنت پر صحیح طریق عمل کی توفیق کتاب فرما کیا ہم اس طرح ہر وقت ہر غم میں ہر دکھ میں ہر پریشانی میں خوشی میں خوشی آتی ہے رہات کا وقت ہوتا ہے سب سے پہلا کام دعوت اور تبلیغ نکلتا ہے غم پڑتا ہے تو سب سے پہلے شرازہ دعوت اور تبلیغ کا نکلتا ایسے ہے کہ نہیں اللہ سبانہ تعالیٰ اللہ قلمت اللہ کی سرگرمیوں میں ہمارے گھرانوں کو منتخب فرماتے اللہ ہمیں چن کے اپنے کام کا بناتے اور اللہ ہم سے دین کی سربلندی کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے ناک سمل ایسے کروا دے کہ تو ہم سے رازی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ سلم کو لہو لہان کر دیا گیا بشر تھے دکھ غم تکلیف درد آپ کو بھی ستاتی تھی زخموں سے نڈھال ہو کر ہتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں ایک باغ آیا اور اس باغ کی دیوار کے سائے کے ساتھ ٹیک لے کے میرے رسول صلی اللہ علیہ سلم کچھ دیر پیٹ گئے سیرت ابن حشام میں یہ باغ کے سائے میں بیٹھے ہوئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم کی دعا موجود ہے سیرت ابن حشام میں یہ دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اس وقت دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کیا رویہ ہے ہمارے لئے عصوہ نمونہ ہے یہ انابت کا رویہ ہے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اتنا بڑا غم کا طوفان اتنی بڑی جسمانی مشکتوں کا طوفان اور پہاڑ آگیا کس کی طرف جا رہے ہیں میرا رب سنتا ہے میرا رب شہرق سے قریب ہے میرا رب سمی ہے بصیر علی حکیم ہے میرا رب رحم میں اسی کے آگے جھولی پھیلاؤں گا اس غم میں بھی اللہ کی طرف اپنا شکوہ شکاہت ہے یہ محسنین کی صفت ہے اور محسن انسانیت رسول صلی اللہ میں نظر آ رہی ہے اللہ کے رابط کی صفت سے متصف فرماتے اللہ ہر حال میں اپنی طرف پلٹنے والا توقل کر کے اپنی طرف آنے والا بنا دیں دعا فرماتے خدا من میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی اور بیچارگی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کا شکفہ کرتا ہوں اندما عشق بسی وحزن اللہ نظر آ رہے اے ارحم الراحمین ذکر ہے اس لئے تو شکر ہے اس لئے تو توقل ہے اے ارحم الراحمین تو ہی سارے کمزوروں کا رب ہے میرا رب بھی تو ہے مجھے کس کے حوالے کر رہے کیا کفیت ہے اور آپ دیکھیں دل میں کتنا دکھ نظر آ رہے کہ اللہ مجھے کن کے حوالے کر رہے لیکن ساتھ ہی یہ تذکرہ اپنے حال کا تذکرہ کرنے کے بعد کتنے خوبصورت الفاظ ہے کہ اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مسئبت کی پرواہ نہیں یہ ہے پیغام یہ ہے نمونہ ہر حال میں یاد رکھیں کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے رضی اللہ وردو ان ہر غم دک مشکل پریشانی میں اگر آپ اور میں اللہ سے راضی رہیں گے راضی صابر شاکر رہیں گے تو اللہ ہم سے راضی رکھے گا اور جب اللہ راضی ہے تو دنیاوی تکلیف کی غم نہیں کرنا اللہ رسول صلی اللہ علیہ پہلے پوچھتے ہیں تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درشتی کے ساتھ پیش آئے یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھے کابو پالے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مسئیبت تب سے آفیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لئے زیادہ کشات کی ہے میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں ہو جانا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غزب مجھ پر نازل ہو اس حالت نے بھی غزب الہی سے پناہ مانگی جارہے اس عمل کی حالت میں بھی ایمان کی کیفیت مجھے بچا لے کہ تیرا غزب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عطاب کا مستحق بن جاؤ یہ سبر ہے ہر حال میں اللہ کی رضا کی فکر تیری مرضی پر راضی ہوں ایسوں سے اللہ راضی ہوتا ہے جو اس سے راضی ہوتے ہیں میں تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ مجھ سے راضی ہو جائے کوئی زور کوئی طاقت تیرے بغیر نہیں اللہ ایسا ایمان دے اللہ ہر دکھ میں ہر پریشانی میں ہر مشکل میں ہر غم میں اللہ سبحانہ تعالی ایمان اطاف فرما اللہ ذکر کی توفیق اطاف فرما اللہ صبر شکر اور توقل کرنے والا کامل مومن محسن بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت دعا میں میرے اور آپ کیلئے بہت بڑا بہت بڑا پیغام بھی ہے پھر روایت سے پتا چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غم زیادہ ہے بہت ہی پریشان ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے منازل کی طرف جاتے ہیں اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ کرنے منازل پر جب پہنتے تو آپ دیکھتے کہ آسمان میں کوئی باتل سچھا ہے اور آپ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بادل میں کیا حضرت جبریل امین حضرت جبریل امین حاضر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہے جب اللہ کے محبوب کو دکھ آتا ہے تو ساری کی ساری کائنات ہل جاتی ہم تو اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین تک حاضر ہو گئے تھے ظلم کی انتہا ظلم کی حد کر دی بنو سکیف والوں نے اتنا ظلم اتنی عذیت اتنی تکلیف لیکن اس کے باوجود بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا پیمان اور توقل کا انتاز نہیں بتلتا حضرت جبریل امین حاضر ہے اور حضرت جبریل نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور اب پہاڑوں کا منتظم فرشتہ حاضر ہے اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے اگر اب آپ حکم دے یعنی اللہ نے تو حکم دے کر فرشتے کو بھیج دیا ہے اب اگر آپ کی مرضی ہو کیونکہ انتقام کس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی انتقام ہے یہ اگر آپ حکم دیں تو وہ اس بستی پر پہاڑ الٹ کے اس بستی کو نیستو نابوت کر دیں اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے فرشتہ حاضر ہو جبریل امین سات موجود ہیں اللہ کا حکم آ چکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو یہ فرشتہ اس بستی کو نیستو نابوت کر دیں آپ نے کیا حکم دیا خطا کار سے در گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں ماف کریں اللہ تمہیں ماف کرے تو اللہ کے بندوں کو ماف کر دو اف در گزر کا ایک پہاڑ عظیمت کا ایک پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں ساری زندگی کسی سے انتقام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پلٹ جاؤ اسی گناہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کامیابی کا ایک سب سے بڑا نسخہ ناؤمیدی نظر ہی نہیں آتی آپ نے فرمایا پلٹ جاؤ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو مجھے امید ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے کہ وہ اللہ وادہ اللہ شریک کی عبادت ضرور کریں گے آج ہم دھاوت دیتے کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن پڑھنے والوں کو دین سکھاتے اور چند نشستوں کے بات ہم مایوس ہو کے اٹھ جاتے ہم پریشان ہو کے چھوڑ دیتے یہ نہیں بدلیں گی ارے اپنے اپنے جائے اپنے پیدا کی ہم کو سدھر سکتی ناؤمیدی گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھر برسانے والوں ان خون خون بہا دینے والوں کے لئے کہا مجھے امید ہے ارے مجھے اور آپ کو امید کیوں نہیں اخلاص کی کمی ہے محنت مشقت کرنا نہیں چاہتے مایوسی کا رستہ کھول کر اسکیپ کرنا چاہتے دیکھ لیجئے کتنا معاف کر دینا کتنا دھر گزر کرنا کون سا رویہ وہ جو سورہ عمران میں ہم نے پڑھا تھا اللہ نے جنت کن کی لئے تیار کی ہے محسنین کی صفت کیا بتائی گئی تھی وہ کیا کرتے قاظمین الغیس غصبیا ہے محمد صلی اللہ علیہ نے محسن انسانیت نہیں اتنے بڑے سان ہیں کہ باوجود کیا عام انسان ہوتا تو دو چار جلی کٹی سنانے کے باوجود جان تو دو بدو جواب دے دیا جاتے اور اگر دو بدو جواب نہ تو بعد میں تنہائی میں بیٹھ کے کتنے کتنے جملے ہوتے ہیں کیسے بددعائیں کیسے لانتان ہم انسان ایسے کرتا لیکن آپ غصہ پی گئے بالکل غصہ پی گئے نہ زبان سے نہ کہیں کسی چیز سے کوئی غصے کے اثرات پھر آپ نے معاف کر دیا معاف کرنے کے اثرات احسان کرنے کے اثرات کیا ہیں اثرات بس اوقات فوری طور پر نہیں آیا کرتے اللہ سبحانہ تعالی مومنین کی صفت بتاتے کہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کر دیتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اگر برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو گے تو من قریب دیکھو کہ جو تمہارے خونی دوش تھا وہ تمہارے دگری دوست بن جائیں گے ایسا ہی ہوا تھا ماف کرنے کی فضیلت دیکھئے آج ہم بسا اوقات لوگوں کو ماف کیوں نہیں کرتے میں ماف کروں گا تو وہ الٹا میرے سر پر چڑھ جائے گا اترانے اکڑنے لگے گرا کر خلاق کرنے کا فیصلہ فرما دیتے تو شاید آج برے صغیر پاکو ہند کے لوگ ازانوں سے محروم رہ جاتے دین اسلام کے توفے سے محروم رہ جاتے کیونکہ برے صغیر پاکو ہند میں اسلام لانے والا فرد محمد بن قاسم بن سقیف ہیب سے نکلنے والا تھا معاف کر دینے دھر گزر کر دینے انتقام انتقام لینے کی طاقت کے باوجود غصہ پی جانے والے اور انتقام نہ لینے والا کیا ہے وہ تہلوان ہے یہ وہ اصحاب کی طاقت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر نخلا ہی کے مقام پر ٹھہرے اور پھر اس کے بعد ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی واپسی کا سفر تیف فرما رہے تھے تو اس وقت یہ واقعہ رون ماخ ہوا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس قدر غم کی حالت میں جسمانی مالی ہر قسم سے تکلیفیں آ رہی ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو واپس بھیج چکے ہیں اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں روایات سے پتا چلتا ہے کہ تائف سیکرن منازل اور وہ ساری منازل تیہ کرتے ہوئے آپ ادھر نخلہ کے مقام پر بطن نخلہ نخلہ کی جو باتی ہے اس کے بطن میں آپ تشریف فرما ہے اور یہاں پہ آپ نے قیام کیا ہے کچھ روایات میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کچھ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کی تلاوت فرما رہے تھے کہ آپ نے قرآن نماز میں جو پڑھا آپ کو علم نہیں تھا لیکن اللہ کے دائی بن کے اپنی قوم کی طرف گئے اور اللہ نے محمد صلی اللہ وآلہ کو دہارست دینے کے لئے خوصنا تسلی دینے کے لئے اور صبر اور استقامت پر جمعنے کیلئے اس بات کی خبر دی تو پڑھیں وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تمہاری تر بھیجا اس سے کیا کیا چیز پتا چل رہی ہے سب سے پہلے کہ جن اللہ کی مخلوق ہے جنوں کا حق ہے اس کے علاوہ بھی قرآن میں سورہ جن میں اور بھی متعدد مقامات پر جنوں کا تذکرہ ہے لیکن یہ آیت بھی اس بات کی تصدیق کرتی کہ جن با قائدہ ایک صاحب اختیار مخلوق ہے جن برحق ہے بوسی بات کہ جن آنکھوں سے نظر نہیں آتے انسانوں کو اللہ یہ کہ وہ انسانی شکل میں آئے انسانوں کو جن آنکھ نظر نہیں آتے سنائی نہیں دیتے محمد نے بھی نام جن کو دیکھا نہ سنائی محسوس کیا کہ آپ ان نہیں دیکھ سکے آپ کے پاس غیب کا علمی نہیں تھا اور کیا پتہ چلتا ہے جن انسانوں کے پاس آتے ہیں مزید پتہ چلتا ہے کہ جن نیک بھی ہوتے ہیں اور گناہ گار بھی ہوتے ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جن مسلم بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن اللہ کے کلام قرآن انبیاء کی تعلیمات کو سنتے ہیں ان کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں جن وں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے انسانوں میں جو نبی بھیجے ان میں سے بعض کے پاس صرف انسان ہی نہیں جنات بھی ہدایت کے لئے حاضر ہوئے جنات علم بھی حاصل کرتے ہیں جنات ایمان بھی قبول کرتے ہیں جنات صاحب اختیار بھی ہیں قرآن سے حدیث سے کہیں کسی واقع اور کسی معاملے سے یہ پتا نہیں چلتا کہ اللہ سبحانہ علیہ السلام کے پاس بھی جنات حاضر ہوتے تھے کچھ روایت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نام بھی موجود ہے بہرحال محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جنات کا آنا یہ یقینی طور پر بہت سے واقعات سے ثابت ہیں اچھا جناب یہ جن آئے تو انہوں نے کیا کیا ظاہر یہ جنوں کا جو گروہ ہے انہوں نے جو کام کیا اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں ذکر خیر بنا کے قائم رکھ دیا قیامت تک جو شخص سورہ حقاف کی تلاوت کرے گا وہ ان جنوں کے تذکرے کو پھر سے زندہ کرے گا تو یہ جنوں کا گروہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھا ان کا عمل اللہ کو محبوب ہوا اللہ کو اچھا لگا کہ اللہ نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں جاری رکھا تو نہذا اللہ کا یہ پسندیدہ محبوب عمل کیا تھا اس کو سمجھنا ضروری ہے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ نے ان کا تذکرہ ذکر خیر جاری رکھا نبی صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم کی طرف آئے تاکہ قرآن سنے وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا ان سے تو خاموش رہو پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے اور قوم کے لوگوں سے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی گویا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سن چکے تھے اس پر ایمان لا چکے تھے اس کی تصدیق کر چکے تھے اس کی رہنمائی اس کی راہ راست ہونے کو برحق مان چکے تھے اس کرو کا کیا رویہ ہے یہ اللہ کا پسندیدہ رویہ ہے دیکھیں قرآن کو سننے کیلئے آئے تھے قرآن اللہ کے ذکر کی محفل کیا ہے روزت الجنہ میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے بھی کچھ چر چگ لیا تھا حدیث کی تاکیت کے مطابق قرآن کو انہوں نے کیسے سنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں اللہ زین آتائینا ہم الكتاب یتلونہ حق تلاوت اولائے کا یؤمنون ابی کہ وہ لوگ جو قرآن کو ایسے پڑھتے اور سنتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے تو انہیں کو ان پر ایمان کیوں ملا تھا یہ قرآن سننے آئے تھے اور قرآن کیسے سنا تھا ان سے تو خاموش رہ کر قرآن سے ایمان کیوں ملا تھا کیونکہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا تھا اور ایک حق کیا ہے اس کرو ان کو ایمان کیوں ملا ایک نشست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے تلاوت قرآن سننے کے بعد ان کو ایمان کیوں مل گیا تھا کیونکہ انہوں نے تلاوت قرآن کے عدب کے مطابق اس کو سنا تھا عدب بنصیب عدب بنصیب عدب کو ملحوظ رکھنے والے نصیب پا گئے نصیب ملے بن گئے قرآن سے ہدایت پا گئے اب اسے بھی سمجھا رہا ہے قرآن کی تلاوت کا عدب کیا ہے اس کو خاموشی سے سننا کیوں کیوں کہ کان دل کی دو کھڑکیاں ہے نا خاموشی سے سنیں گے تبھی تو وہ سارا کچھ اور کچھ نہیں جائے گا صرف قرآن کا علم اور قرآن کا پیغام چاہے گا تو انشاءاللہ وہ دل میں جلدی راز سے ہو جائے گا پھر اس میں پتہ چل رہا ہے یہ پسندیدہ کیوں تھے اور محبوب کیوں تھے انہوں نے قرآن کو سنا تھا کوئی صرف قرآن کو پڑھنا اللہ کا محبوب عمل نہیں ہے قرآن کو سننا listening یہ بھی پسندیدہ ہے اگر اللہ کے ہاں قرآن کو نازدہ پڑھنا قرآن کو تلاوت کرنا پسندیدہ ہے تو قرآن کو سننا بھی پسندیدہ ہے سننے والوں کا ذکر خیر اللہ نے قیامت تک رکھا اچھا اصل جو کام اللہ کو سب سے زیادہ ان کا پسند تھا ہاں قرآن سننے بھی آئے تھے عدب سے بھی سنا تھا خموشی سے بھی سنا تھا اور سنا بھی تھا لیکن اصل کام کیا تھا جب وہ پڑھا جا چکا تو کیا بن کے نکلے جو سنا تھا اس کی خبر دینے والے بن کے نکلے بلغ ما انزل الیک مر ربک فل یبلغ پس چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے ممن دعا اللہ کرنے کے لئے نکلے تھے یہ یہ وجہ تھی کہ قرآن سننے کے بعد اس قرآن کی تعلیمات کو لے کر لوگوں تک پہنچانے کے لئے نکلے تھے یہ وہ تھے جن کے لئے آپ نے دعا فرمائی تھی خطبہ حجت الودا کا حکم دینے کے بعد جو حاضر ہے وہ غائب عداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا یہ وہ لوگ تھے یہ وہ گروہ تھا جس نے بلک کا حکم اور اس کی عطاعت کی تھی یہ وہ لوگ تھے جو دائی اللہ بنے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے مسرور اور شاد یہ کتنا اور کب سن کے پڑھنے کے بات دکھ لیتے کل ہمارا یہ بیٹ جفاری ہونے والا ہے ہسٹل کے کچھ بچیاں میرے پاس بیٹھی تھیں اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے دور قرآن کرانا ہے دو سال ہو گئے تمہیں قرآن کراتے تو میری بہت پیاری سی بیٹی نے مجھے جواب دیا کہ ابھی تو ہمیں لوگ کہتے کہ تمہارے پاس سل نہیں تم کیسے قرآن سناؤگی تو میں نے کہا کہ آپ ان کو یہ جواب دیا کریں کہ جتنا ہے بس صرف وہی پہنچاؤں گی اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں پہنچاؤں گی جو سنتی رہی اور جو اللہ نے میرے ذہن میں حفظ کروا دیا وہی پہنچاؤں گی میرا خدا گواہ ہے اور اللہ اس میں میری مدد کرے کہ میں اس سے ایک لفظ زیادہ نہیں پہنچاؤں گی انہوں نے کیا سنا ایک نشست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نوافل کا قیام اور اس میں تلاوت قرآن اور پہلی دفعہ سنی اس کی تفسیر بھی نہیں بتائی گئی تھی ایک قرآن کی تلاوت کی نشست سننے کے بعد قرآن کے دائی بن کے نکل آئے تھے اللہ کے بندوں کو اس قرآن کا تعرف کر بانے کیلئے تو نکل آئے تھے جس کے پاس جتنا جتنا پہنچتا جائے اس موقع پر آپ نے امت کو ودا کہنے سے پہلے اس روح زمین پر یہ حکم دیا تھا جب جہاں جتنا پہنچتا جائے گا اس کو من ویسے پہنچاتے جانا نہ اضافہ کرنا نہ کم کرنا نہ گھٹانا نہ بڑھانا لیکن پہنچانا بھی ضرور مت بتائیں زیادہ نہ کریں اضافے وہ تو ویسے گناہ جو علم ہے جس کے پاس اللہ کے فضل اور کرم سے علم پہنچا دیا جاتا ہے اگر وہ پوچھنے کے باوجود اس کو نہیں پہنچاتا تو قیامت میں کیا ہے اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی اور دیکھیں بس اوقات معاشرہ پوچھتا دلدلوں میں سے دیکھنے کے باوجود بھی اگر نہ بتایا گیا تو کیا یہ وعید ان لوگوں کے لئے بھی تو نہیں ہو جائے گی کہ ان کے موں میں بھی آگ کی لگام ڈالی جائے گی پہنچانا ہے اور ضروری پہنچانا ہے آپ تو ما شاء اللہ دو سال قرآن بھی سن چکے ایک رمضان دور تفسیر بھی سن چکے اللہ ہمیں اس کو پہنچانے کی توفیق اتاب فرما اللہ جب ہم پہنچ آئیں تو اللہ ہمارا بھی سینہ کھول دینا اللہ اس کی تیاری کرنے لگے تو ہمارے حافظوں میں اضافہ کرنا ہمارے سینے کھولنا ہمیں حقامات کی نویت اور شرعہ کے حقامات سمجھا دینا اور اللہ جب بولنے لگے اللہ اللہ گھبراہتوں کو پریشانیوں کو کپ کپ ہٹوں کو آڑے نہ آنے دینا اللہ اللہ حوصلہ دینا ایمان دینا اللہ زبانوں کو فساحت اور بلاغت دینا یہ جو گرے ہج کچاہت کی شرم کی ہیں اللہ ان کو کھول دینا اللہ تیرا کلام لے کر نکلیں گے یہ میری بیٹیاں یہ میری بہن یہ نکلیں اللہ ان کا معاون بن جانا اللہ ہم سب کا محافظ بن جانا اللہ ہم سب کا ولی بن جانا اور اللہ سب کو ثابت قدمی دینا اور جو ایک ایک آیت بتائے گا اللہ اپنے سمجھانے والے کو ہزار نوافل کاجر دینا سرخ اونٹ ملنے کی خوش کبریاں آتا فرمانا اللہ سب کے سارے گناہ بخش دینا یہ گروہ پسندیدہ کیوں ہوا تھا دین کا دائی بن کے نکلاتا قصیر تعلیم اور علم ہونے کے باوجود کیا بن کے نکلاتا یہ خطبہ بھی یاد رکھی گا یہ خطبہ دینا لوگوں کو آپ یہاں سے جائیں لوگوں کو کیا کہنے مجھے اور آپ کو اے ہماری قوم کے لوگو بڑا ایفیکٹیو اور جامعے سا خطبہ ہے قرآن پڑھ کے جائیں اگر قرآن کی تعلیم اور آیات کی تفسیر نہیں سمجھا سکتے تو کم از کم یہ تو ضروری کہہ سکتے رٹ لیجئے کیا کہا اے ہماری قوم کے لوگوں اپنی لکیلیٹی میں اپنی بستی میں اپنے سکول اپنے کالج اپنی برادری میں جا میرے قوم کے لوگوں میں نے کتاب سنی دو سال بیٹھ کے میں قرآن کی تفسیر سنتی رہی دو سال بیٹھ کے میں شرح حدیث کے سنتی نہیں میں نے کتاب سنی ہے قرآن سن میں بخاری سنی ہے جو موسی علیہ السلام کے بعد نازل کرنے والی ہے اور اپنے سے پہلے آئے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے رہنمائی کرتی ہے حق کی اور راہ راست کی ہیں میری قوم کے لوگوں اللہ کی طرح بلانے والوں کی دعوت مان لو اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں سے در گزر کرے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جملے دے کر لوگوں کو قرآن کیوں سیکھنے سکھانے اور سمجھنے کی طرف مائل تو کر سکتے ہیں اللہ ہمیں فساحت اور بلاغت عطا فرمائے اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہیں مانے گا نہ وہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے اور نہ اس کیلئے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہے کہ اللہ آس سے اس کو بچا لیں ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہیں تھکا وہ ضروری اس بات پر کہ مردوں کو جلا اٹھائے گا کیوں نہیں یقینا وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے جس روز یہ کافر آنکھ کے سامنے لائے جائیں گے اللہ ہم جرنا من النار اللہ ہم جرنا من النار اللہ ہم جرنا من النار اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے اب کونسا طریقہ پہلے اللہ نے ماضی کا طریقہ پھر اب اللہ نے مستقبل کا طریقہ اب نہیں نہ مان رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آخرت کے حوالے سے متنبع کر رہے ہیں اب دیکھ لو نام ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا یہاں تم حق نہیں مانتے وہاں آگ کے سامنے پیش کر کے تم سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے اللہ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے صابر اتنے شاکر اتنے متوقع ہر حال میں اتنے راضی برزا ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے کیسے ساتھ ہے اگر حضرت خدیجہ نہیں رہی اگر حضرت ابو طالب نہیں رہے تو اللہ تو ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ سابر کے ساتھ ہے اور پھر اگر مشکین مکہ آپ کے معاون نہیں بن رہے آپ پر ایمان نہیں لارہ تو اللہ کے حکم سے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی باغ دوڑے اللہ کے حکم سے کچھ جنات نے آکھ سن لیا ہاں تمہاری بستی کے لوگ نہیں دیکھتے آپ خود نہیں دیکھتے اور جانتے لیکن اللہ تو جانتا ہے ایک کسیر تعداد نے آکھ سنا اور اپنے گروہ کی طرف تمہارا دائی تمہارا معاون دین کا نائب بنا کے ان کو بھیج دیا تسلی دی جاری ہے حسنہ دیا جار رہے تاکہ وہ جو پہلے ہی سبر کر رہے مزید سبر اور مزید سبر پر عامل ہو جائے تسلی دینے کے بعد پھر آگے بتایا گیا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے فاسبر سبر کرے اللہ ہمہ جالی سبورا و جالی شکورا و جالی فی عینی سغیرا و فی آئین ناز کبیرا سبر کرے کیسے کروں جیسے اولو العظم رسولوں نے کیا اولو العظم رسول کونسے ہیں پانچ کا نام بتایا جاتا ہے اس وحرست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولو العظم رسول ایسے سبر کرو جیسے اولو العظم رسولوں نے کیا کچھ حوایات میں حضرت علیہ السلام کا نام بھی اولو العظم انبیاء کی فہرشت میں شامل ہے جیسے کہ اولو العظم رسولوں نے سبر کیا اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو جس لوگ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلائے جا رہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے بس بات پہنچا دی گئی اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان لانے کی توفیق اتاب فرما ایمان میں ثابت قدمی استقامت اور ایمان کو عمل میں بدلنے بلا خوش نسیب بنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا زنوب وکنا زاب النار ربنا ظلم نانفوس وائن لم ترحم نا وائن لم تغفر لنا وترحم نا لنکون نا من الخواسرین ربنا لا تزیق لبنا بعد اسحاد ایتنا وحب لنا من لدون کا رحم ان نک انت الوحاب سبحان اللہ وابحمد نشہد اللہ الہ الا انت نستغفر ونتوب علیک سبحان ربک رب العز واسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین